بہت ہی شاندار میچ سٹارٹ ہونے والا ہے بینگلور اور راجستان کے بیچ میں راجہ مان سنگھ سٹیڈیوم میں یہ میچ کھیلا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ راجستان روائلز کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ملے گا ریکارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پلڑا بھاری ہے راجستان روائلز کا تیس میچے دونوں نے آپس میں کھیلے ہیں جس میں سے پنرہ میچے جیتا ہے راجستان بارہ میچے جیتا ہے بینگلور اور تین میچے میں کوئی بھی ریزلٹ نہیں آیا ہے ٹاؤز کا بہت ہی امپورٹنس ہے آج کے میچ میں کیونکہ جو ٹاؤز جیتے گا وہ پہلے گین باجی لے کر چیز کرنا چاہے گا ان کو تو آپ جانتے ہیں راجستان کے جوز بٹلر اس کے بعد گھاتک بلے باج آتے ہیں یشیسوی جائسوال یوہ کھلاڑی ہے بڑے بڑے چھکیے لگانے میں ماہر ہے گراؤن کے ہر کونے میں ٹیکنیکل طریقے سے رن بنانے میں ماہر ہے چلیے بات کرتے ہیں کپتان سمجھو سیمسنگ کی یہ بھی بہت سٹرگل کیا انہوں نے ٹیم انڈیا میں آنے کے لیے بہت ہی ہونہار کھلاڑی ہے راجستان کے ان کو بھول نہیں سکتے اس کے بعد ان کا نام کیسے بھول سکتے روین رچندر اشوین بلے باجی گین باجی دونوں سے ہی یہ تابر توڑ پردرشن کر رہے اس کے بعد میں چہل جو پہلے بینگلور میں تھے بینگلور کو ان کی عادت پتائی کی کہاں پر گین باجی کریں گے اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گی اس کے بعد آتے ہیں بائیسا بینگلور کے خطرناک کھلاڑی ویراد کوہلی جو کی اس میچ میں اردشہ تک بنانے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے فارف ڈو پلیسیز بھی کہ اگر بڑا اسکور بناتا ہے راجستان رویلز تو چیز کرنا چاہے گا آج کے میچ کو کون جیتے گا آج کے میچ کا پیڈکشن راجستان رویلز کے ساتھ میں نہیں بلکہ بینگلور کے ساتھ میں جاتا ہے ٹاؤس جاتا ہے راجستان کے ساتھ میں پہلے بینگلور بلے باجی کرتا ہے تو 173-174 کا اسکور بناے گا اور راجستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو 161-162 کا اسکور بناے گا اسی کے ساتھ بیک ٹو بیک ہم نے لگ بک سات میچز آپ کو فری میں دیئے ہیں تو crickettipper.org چینل پر جا کر ہم کو سبسکرائب کیجئے اور ویب سائٹ پر جا کے آج کے میچ کی پیڈکشن بھی دیکھ سکتے ہیں